نبرید جی کے پریوار کے صدر سے ان کا قوم آس پاس سے آئے ہوئے سب لوگ یہاں ان کی یاد میں آئے ہیں مجھے اپنے انوحف سے معلوم ہے کہ ایک شہید کا پریوار اس کی شہادت کو کبھی بھول نہیں سکتا وہ اس شہادت کو اپنے دل میں رکھتا ہے ہمیشہ کے لئے اور اس شہادت سے اس کے دل میں صرف ایک تمنہ جاتی ہے کہ اپنے پیارے کی شہادت بھیلچ نہ ہو اور میں جانتی ہوں کہ آپ سب کے دل میں یہی تمنہ ہے نبرید پچھے سال کے تھے میرا بیٹا بیس سال کا ہے آپ کے بھی نو جوان بیٹے ہیں جو اتسا ہمیں اپنی اتسا دکھانے کے لئے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لئے وہاں چلے گئے اور ان کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا کہ وہ واپس نہیں آئے کیوں گئے تھے وہاں میں کوئی راج نیتک ساجش نہیں تھی کہ وہ وہاں گئے وہ اس لئے گئے کیونکہ ان کے دل میں دکھ تھا ان کے دل میں کسانوں کی پیڑا تھی ان کو معلوم تھا کہ ظلم ہو رہا ہے اور گروہ گوبین سنگھ جی نے کہا کہ ظلم کرنا پاپ ہے لیکن ظلم کو سہنا اس سے بھی بڑا پاپ ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہی سونچتے ہوئے ایک نوجوان بچہ دلی سے اتنی دور سے دب دبا سے دلی پہنچا کہ ہاں وہ بھی شامل ہوگا وہی امید رکھتے ہوئے کہ اس کی سنوائی ہوگی کہ سب پتھا ہوں گے تو سرکار سنے گی اور جو دل کی بات ہے کسان کی اس کے لئے سرکار بھی دروازے کھولے گی اور اس کی سنوائی کرے گی لیکن ایسا نہیں ہوا اور میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ آج اگر سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے ہاں یہ تین قانون ہیں جن کو سرکار واپس لینا نہیں چاہتی اور اس کو واپس لینا چاہیے یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے کسانوں کے ساتھ لیکن اس سے بہت بڑا ظلم یہ کر رہے ہیں جب یہ شہیدوں کو آتنک وادی کہتے ہیں جب یہ اس کسان کے آندولن کو اپنے لئے ایک راج نیتک مطلب ساجش کی طرح کے دیکھتے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے کیونکہ اگر ایک نیتا دیش کے کسان دیش کے غریب ہر دیش باسی کا درد نہیں سن سکتا اگر جب آواز اٹھائے تو وہ اس کو ترے ترے کے نام کہلائے جاتے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ ہاں تم میرے ساتھی ہو میرے دیش باسی ہو تمہارے دل میں درد ہے وہ میرا درد ہے آؤ میں تمہاری بات سنوں گا اگر وہ نیتا ایسے نہیں کر سکتے تو وہ کچھ کام کے نہیں رہے یہ موقع نہیں ہے کہ ہم راج نیتک بات کریں لیکن ہم ایسا ظلم سہ نہیں سکتے جو سچائی ہے وہ سچائی ہے یہ کوئی راج نیتک آندولن نہیں ہے یہ ایک سچا آندولن ہے آپ کا آندولن ہے کسانوں کا آندولن ہے اس دیش کے ایک ایک باسی کا آندولن ہے اسی لئے میں آج یہاں آئی کیونکہ میں اس پریوار کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں آپ کے ساتھ اس دیش کا ایک ایک دیش باسی کھڑا ہے چاہے وہ کسی بھی دھنکہ ہو اس دیش کے کونے کونے کا کسان آپ کے ساتھ کھڑا ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آج میرے ساتھ یہاں آئے ہوئے ہزاروں کانگریس کے پشچنی اتر پردیش کے کاری کرتا آپ کے ساتھ ہیں اور میں سردار حردیب سنگھ جی کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے پوتے کی شہادت ہم ویرت نہیں ہونے دیں گے یہی کہنے کے لئے میں یہاں آئی ہوں اور میری آشا ہے کہ آپ سب کے منگ میں بھی یہی بات ہے اس اندولن کو تب تک زاریہ رکھیں گے جب تک یہ تین کالے کانون سرکار واپس نہیں لے گی ساتھ سریو کانونر bonito ساتھ سریو کانونر ساتھ سریو کانونر بھائی گروڑ جی دی فاتے بھائی گروڑ جی دی فاتے بھائی گروڑ جی نکھانسا